نیٹ کے اوپر ترابی کے حوالے سے ایک کلپ گردش کر رہے ہیں مولویل یاس گومن کا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں ہم ہر بات قرآن سے حدیث سے ثابت کریں گے تو آپ ترابی پڑھتے ہیں ترابی ہم بھی پڑھتے ہیں پورا مہینہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ ہم بھی پڑھتے ہیں پورا قرآن آپ بھی ختم کرتے ہیں اور پورا قرآن ہم بھی ختم کرتے ہیں آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہم بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں آپ آٹھ رکعت کہتے ہیں ہم بھی اس کہتے ہیں لہذا کوئی حدیث ہمیں ایسی دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ عشاء کی نماز کے بعد باج مہات آٹھ رکعت ترابی پڑھائی ہو اور پورا قرآن ختم کیا ہو تو لے ہو کوئی حدیث سمجھے بات ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ مانتے ہیں کہ ترابی آپ بھی پڑھتے ہیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ پڑھتے ہیں بیس رکعت آپ پڑھتے ہیں باج مات پڑھتے ہیں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو میں آپ سے صحیح تو دور کی بات ہے ایک ضعیف روایت کا اتقاضہ کرتا ہوں آپ ایک ضعیف روایت بھی ان تمام شرائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے پیش کرتے ہیں صحیح تو چلو دور کی بات ہے ایک ضعیف روایت اپنی بیان کردہ شرائط کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم سیدید سے پیش کرتے ہیں ہم پورے مہینے کا قیام رمضان فرض نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو ایک نفل عبادت سمجھ کرتے ہیں بخاری شریف میں موتا امام مالک میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قاما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنب جس بندے نے رمضان کا قیام ایمان سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے تو رمضان کا لفظ یہ پورے مہینے پر دلالت کرتا ہے یہ نہیں کرتا رمضان ایک یا دو دنوں کو کہتے ہیں رمضان پورے ایک مہینے کا نام ہے تو یہ آپ کی قولی حدیث ہے کیونکہ رسول اللہ کی قولی حدیث بھی شریف دلیل بنتی ہے آپ کی فیلی حدیث بھی شریف دلیل بنتی ہے آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا آپ نے اس کو روکا نہیں ہے جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں وہ بھی شریف دلیل ہے تو قیام رمضان اس حدیث سے پورے مہینے کا قیام ثابت ہوا دوسری بات جماعت کے ساتھ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک تو ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے ہیں جماعت کے ساتھ قیام کرنا بھی رسول اللہ کی حدیث سے بتاتا ہوں کولی حدیث سے جب تین راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام صحابہ کے ساتھ کیا آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے آ کر صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے تو ان کی ایک اکثریت ہونے لگ گئی تو آپ ایک رات قیام کے لیے نہیں نکلے صحابہ نے پوچھا یہ بخاری کتاب و صلات تراوی میں اور ابو دعوذ وغیرہ سنو نربہ میں حدیث موجود ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پچھلی رات کیوں نہیں آئے دو باتیں رشاد فرمائیں ایک تو یہ فرمایا خشی تو این یکتابا علیکم قیام اللیل مجھے ڈر لائک ہوا کہیں تمہارے اوپر رات کا قیام فرض نہ ہو جائے اس لیے چھوڑا کہ فرض نہ ہو جائے تو جب آپ دنیا سے چلے گئے اب تو احکام لانے والا کوئی نہیں ہے فرضیت کا خدشہ ختم ہو چکا دوسری بات فرمائیں انہو من قاما معل امام حتی انسرفا حسیبا لہو قیام لیلت انہو بلا شبہ شان یہ ہے من قاما معل امام جس نے امام کے ساتھ قیام کیا حسیبا لہو قیام لیلت اس کے لیے ساری رات کے قیام کا سواب شمار کیا جائے گا انہو من قاما معل امام جب امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں تو جماعت بنتی ہے یا نہیں بنتی اور جماعت وہی ہوتی ہے امام آگے اور مقتدی پیچھے امام کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں تو دونوں دیسوں نے کیا بتا دیا قیام رمضان بل جماعت اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوا آپ نے ترغیب دی خود عملا جماعت تین دن نہیں کرائی اگر کہے کہ عمل ہی ایسے ہو نبی پاک نے تو ساری زندگی اعزان دی ہے اگر کوئی کہے کہ بس میں اعزان تب مانوں گا اللہ کے نبی نے اعزان دی ہو نبی پاک نے حضرت بلال کو سکھائی تو نبی کا فیل ہو یا نبی کا قول ہو بلکہ قولی دلیل تو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ فیلی دلیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو قیام رمضان اور قیام مال امام یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے ساتھ مل کر پورا مہنہ قیام کیا جا سکتا ہے اب اگلی بات عشاء کی نماز کے متصل بعد کئی سیانے بچارے بننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہمارے اندھی کے ضروری نہیں ہے متصل بعد پڑھو تب بھی ٹھیک ہے وقفہ کر کے پڑھو رات کے پہلے حصے میں پڑھو دوسرے میں پڑھو آخری حصے میں پڑھو جیس حصے میں بھی پڑھو بلکل صحیح جائز اور درست ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم حدیث ہے ہمیں عائشہ رضی اللہ نے کہتے ہیں عشاء کے بعد آپ کبھی رات کے پہلے حصے میں کبھی درمیانے میں کبھی آخر میں کیام فرماتے تھے یہ پوری رات اس کا ٹائم ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتے لیکن میں آپ کو ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جس میں عشاء کی نماز کے بعد آپ کا صحابہ کے ساتھ جماعت کی صورت میں مسجد کے اندر قیام کرنے کا ذکر ہے اور اس میں گیارہ رکعت کا ذکر ہے جب آٹھ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین ویتر اور ویسے اصل ہمارے دعوے میں گیارہ رکعت کا قیام اللہل گیارہ رکعت کا قیام اللہل ہے یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ غور کریں امام ابو یاللہ کی مسند میں حدیث ہے امیہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قیام کیا اور آپ کے پیچھے صحابہ آگے آپ نے ان کو جماعت کروائی اور رمضان کا مہینہ تھا وہ اور امیہ عیشہ سے اسی حدیث میں آگے پوچھا گیا کہ نبی پاک کے قیام کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے برمایا گیارہ نقاط تھی اس حدیث میں عشاء کا لفظ بھی ہے مسجد کا ذکر بھی ہے صحابہ کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جماعت کی صورت کا ذکر بھی ہے اور گیارہ نقاط کا ذکر بھی ہے یہ مولی اسماعیل محمدی اسی گومن پارٹی کا ایک آدمی تفوت ہو گیا اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تراوی پر نوکھر جگہ ہے کجنہ والا میں تو اس نے یہ شرطیں لگاک یدیث پیش کی میں نے کہا قادی صاحب آج اللہ کے فضل سے یہ بھی مارا جائے گا مسلم نبی اللہ سے میں نے یدیث نکال کر پیش کی ویڈیو موجودہ وہ حواس باختہ ہو گیا کہ جو جو میں نے کہا تو سب کچھ اس میں ہے اتنا حواس باختہ ہوا کہ وہ تو کتاب آت میں فتل باری پکڑی ہے کہتا ہے امام بخاری فتل باری میں فرماتے ہیں امام بخاری فتل باری میں فرماتے ہیں کہیں کہ کبھی کسی اور امام کا نالکہ ہو تو فتل آفزی میں لکھتے ہیں لکھنے والا مولف کوئی اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے لکھا وہ کئی صدیوں پہلے فوت ہو گیا تو آخر میں جا کر ایک رٹہ ڈالا کہنے لگے لفت رابی تو کوئی نہیں نا اس میں قادی صاحب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ ہو عشاء کی نماز پڑ چکے ہو اس کے بعد جو مسلمان قیام کرتے اس کو کیا کہتے چلو لفت رابی نازی کے اور لفت رکھ کے مان لو ہمارا دعوی نہیں ہے کہ لفت رابی نبی پاک یدیس کا لفت ہے لفت رابی تو علامان رات کے رمضان کے مہینے میں رات کے قیام کا نام ترابی رکھ لیا ورنہ ہمارا دعوی میں یہ ایک نبی اسلام کا رات کا قیام خواہ وہ رمضان ہو یا خیر رمضان ہو عمومی طور پر گیارہ رکعہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں گوھر کریں یہ بھی مانتے ہیں کہ جو تین رات آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھائی وہ کیا تھی ترابی تھی یہ تو مانتے ہیں نا اچھا بندہ ان سے پوچھے وہ جو تین رات آپ نے نماز پڑھائی تھی اس نماز کو نبی پاک نے کیا نام دیا آپ نے فرمایا تھا خشیت این یکتب علیکم قیام اللیل اس سے ملتے چلتے اور بھی الفاظ کے ساتھ کبھی کئی بعض روایتوں میں قیام رمضان اور بعض میں قیام اللیل نبی پاک مجھے قیام اللیل کے فرض ہونے کا ڈار ہے تو قیام اللیل کیا ہوتا ہے عام طور پر قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں قیام رمضان کا معنی ترابی اور قیام اللیل کا معنی تحجد اچھا تو شب قدر کو جو قیام کریں کیام اللیل تل قدر کیا معنی کرو گے نبی پاک نے قیام رمضان بھی بتایا من قام رمضان یہ بھی برمایا من قام لیل تل قدر ایمان بہت صحاب غفر لہو ما تقدم من زمب جس نے شب قدر کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے کہ اب اس کا کیا نام بن گیا پھر قیام لیلت القدر تو قیام لیلت القدر کا کیا معنی کرو گے تو قیام رمضان تو وہ رمضان کے مہینے کی نسبت سے اس کو قیام رمضان کہا قیام اللیل کا لفظ یا صلاة اللیل کا لفظ بھی عدیسوں میں آتا ہے تو وہ صلاة اللیل یا قیام اللیل عام رات کی نسبت سے بانا کیا شب قدر کی نسبت سے اسی کو قیام لیلت القدر کہا مختلف صفات کی وجہ سے اس کا اضافت کی گئی وہ صفات کی وجہ سے کی گئی تو کہا تو اس کو قیام اللیل تو نبی پاک قیام اللیل کتنا بھی شمار شہی دیسے موجود ہیں آپ صلی اللہ عام طور پر گیارہ رکعت رات کے وقت کی آم فرماتے تھے یہ بڑی واضح سی بات ہے اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل میری کتاب مقالات ربانی اس میں میں نے یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل دی ہے ان کے بیان کرتا شبہات کا بھی تفصیل جائزہ لی ہے تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ کرتے کیا ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں کر کے اپنی طرف سے شرطیں لگا باندھ کر اگلے بندے کے قلعے میں ڈالتے ہیں کہ تم یہ ثابت کر ہو بھائی جو شرائط ہم آرے لیے لگا رہے وہ ہم بھی آپ کے لیے لگا سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے مقلد کی دلیل قرآن سنت جمعہ کیاس نہیں ہوتا مفتی رشیدہ مولد دھیانوی کی کتاب ارشاد ساری شرح سے بغاری اٹھا کر دیکھو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت جمعہ کیاس یہ مجتحد کی دلیل مقلد کی دلیل نہیں اور توزیر تلوی جو تمہارے اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے مجتحد کی دلیل مقلد کی دلیل مقلد کی دلیل قول امام ہے مقلد کی دلیل قول امام ہے تو امام ابو حنیفہ کے کسی صحیح ثابت شدہ قول سے ثابت کرو انہوں نے فرما یہ ساری شرطیں مدد رکھ کر فرمایا ہو کہ عشاء کی نماز کے متصل بعد مسجد کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بیس رقعات تراویح پڑھنا سنت معقدہ ہے اور پورا قرآن ختم کرنا بھی اس کے اندر سنت معقدہ ہے جو تمہارا معقدہ ہے ایک امام ابو حنیفہ کے کسی کول سے ثابت کرو کیونکہ تم تو قرآن حدیث پیج نہیں کر سکتے ہاں بعض کہہ دیتے ہیں ہم مجھ تحد کی دلیل بیان کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے بتاؤ کہ امام صاحب نے اس کے لئے کوئی آیت حدیث بیان کی ہو تم اپنی طرح بیان کر کے نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل آئے یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ امام ابو نیفہ نے کس آیت اور کس حدیث سے یہ دلیل لی ہے اور وہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ حدیث ان کے سامنے تھی اور صحیح طریق سے ضابط کرنا ہوگا اللہ کے فضل سے قیامت کی دیواروں تک یہ ثابت نہیں کر تکتے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ شرائط جو گمرز لگا رہے ہیں ان شرائط کے ساتھ سلات تراوی کو اس طرح سنت گرار دیا ہو کیونکہ مولی عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے توفت الاخیار اس کے ٹائٹل پر لکھا بیز رکعت سنت تراویج سنت موقدہ ہے تو بھئی سنت موقدہ ہوتی کیا ہے جو آپ لوگوں نے سنت موقدہ کی شرع کی ہے وہ رکھو نا یہاں سامنے جو عمل نبی نے مسلسل کیا ہو زندگی میں کبھی ایک آدھ بار بیان جواز کے لئے ترقیہ ہو ورنہ تسلسل کے ساتھ آپ کا جو عمل ہے اس کو یہ سنت موقدہ کہتے ہیں تو ثابت کرو پھر تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ تراویج بیس رکعت جماعت کے حضرت عمر نے بلکل بیس رکعت نہیں پڑھائی ایک تو حضرت عمر کا حکم گیارہ رکعت کا موت امام مالک میں موجود ہے جو لوگ جو دو امام مقرر کی عمر نے عبی بن قاب اور ثمیم داری ان کو حکم دیا لوگ گیارہ رکعت پڑھا ہو پھر ابن عبی دیوبندی انفیقی کتاب اسار و سنن اس میں موجود ہے وہ جو دونوں امام تھے لوگوں کو گیارہ رکعت بڑھاتے تھے یہ بھی موجود ہے کہ لوگ ان کے پیچھے گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور وہ معروف عدید بغاری میں بھی کتاب جب دیکھا عمر نے کچھ دو چار پڑھ افضل مما تقومون وہ رات کا حصہ جس سے تم سو جاتے ہو وہ پچھلی رات سوتے تھے نا شروع میں پڑھ رہے تھے وہ افضل ہے اس حصے سے جس میں تم قیام کر رہے ہو یہاں سے کیا معلوم ہوا حضرت عمر کا نام لیتے عمر تو عشاء کے متاثل بات پڑھنے حضرت عمر والی بات بھی آپ کے پلڑے میں نہیں ہے امام مالک رحم اللہ سے امام عبدال عقل اشبیلی نے اپنی کتاب الصلاة و تحجد میں نقل فرمایا امام مالک کہتے ہیں مجھے وہ تعداد نماز کی پسند ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی یہ تمر حکم دیا وہ گیرہ رکعت تاریخ مدینہ منورہ امام عمر بن شبا کی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے مدینہ کے اندر بھی اس تاریخ میں نے ذکر کیا ہے کہ لوگ گیرہ رکعت پڑھتے تھے یہ کدھر کے دعوے آگئے ہیں یہ گیرہ رکعت والی نماز انگریز کے دور سے بات میں آئی ہے پوری دنیا میں الحمدلللہ یہ پڑھنے والے موجود تھے کئی ادنیس پر اجماع ہو چکا ہے بیس رکعت تلاوی پر کہاں اجماع ہو چکا ہے تمہاری المحیط برہانی کی جو بڑی فقہ کی اس ملکہ امام شاہ بیس تیر رکعت کے قائل تھے تو اجماع کدھر ہو گیا علامہ بدر رہنی کی امدد القار اٹھا کر دیکھو کوئی بیس پڑھنے والے کوئی گیارہ پڑھنے والے کوئی چھتیس پڑھنے والے ہیں تو جب مختلف تعداد والے لوگ مسلمانوں میں اماموں میں موجود تھے اجماع کہاں گیا یہ ساری بنائی باتیں ہیں تو ڈیٹیل آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے مقصد میرا بتانے کا کیا تھا کہ لوگ تعبیلیں کر کے اپنی طرف سے کتاب و سنت کی نصوص کو توڑ موڑ کر چاہتے کیا ہیں وَبْتِغَا الْفِتْنَةِ فِتْنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور اپنی مرضی منشاہ کا معنی پہنا کر